ہیلو ایویون میرا نام ہے اورنگزب اور آج پیشہ خدمت ہے ایک ویڈیو جس میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کانسٹیٹوشنل پیٹیشن جو کہ کسٹمز ڈپارکمنٹ کے خلاف میں نے فائل کی تھی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویزٹنگ کارڈ جس میں مکمل ڈیٹیلز مینچنے میرا موبائل نمبر ایمیل پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کانٹیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ میری آفیس ویزٹ کر سکتے ہیں تو ٹائم بچاتے اور ویڈیو کو مکتصر کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ ان دا امریبول ہائی کورٹ آفشن اٹ کراچی کانسٹیٹوشنل جو ریسڈکشن یہ کانسٹیٹوشنل جو ریسڈکشن کے تحت میں نے ایک پیٹیشن فائل کی کسٹمز دپارٹمنٹ کے خلاف جو اپریزمنٹ ایسٹ کراچی کو کی ان کی افیسے کانسٹیٹوشنل پیٹیشن نمبر نمبر آلات نہیں ہوا آف ٹو تھاؤزن ٹوٹیٹو یہ ایسی سال میں نے فائل کی ہوئی ہے میرے کلائن کے جو انٹرپرائزز ہے اس کو میں نے کور کیا ہوا ہے انٹرپرائزز اینڈ اترز پیٹیشنر ورسز دا کلیکٹر آف کسٹمز اپریزمنٹ ایسٹ کراچی ریسپونڈنٹ تو اس طرح سے اگر آپ نے کانسٹیٹوشنل پیٹیشن فائل کرنی ہے اپی ایر کے خلاف اور آپ پارٹی بننے جا رہے ہیں تو آپ نے اس طرح سے پیٹیشنر اپنا نام لکھنا ہے اور جتنے پارٹیز ہیں اتنے اپنے نام لکھنے ہیں جیسے کہ اورنگزپ انٹرپرائزز اینڈ جو ادھر سے ہیں مطلب وہ اس کیس کا حصہ ہے پیٹیشنر ورسز ریسپونڈنٹس بھی اس طرح سے اگر کوئی سنگل ہے تو اس کا نام لکھیں گے اس کی آفیس ایڈریس ادھر وائز آپ اس کو اینڈ ادھرس بھی لکھ سکتے ہیں ریسپونڈنٹ کیس میں سب سے پہلے انڈیکس لگے گی کانسٹیٹوشنل پیٹیشن میں جو کچھ اس طرح سے بنے گی کہ سیریل نمبر ون سے لے کر آپ کے جتنے بھی ریلیونٹ ڈاکیمنٹس ہیں یا پھر خوش بھی کافی وغیرہ ہے تو اس لحاظ سے آپ پارٹیکولرز بنا کے میموہ پیٹیشن علانگ بھی تھے اپیڈیویٹ این ایکسے اور پیج نمبر وغیرہ تو مکمل آپ اس میں منچن کریں گے جیسے میں نے کیا ہوا ہے اس کے بعد پھر نیچے آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی ٹیٹیٹڈ ایڈوکیٹ فار در پیٹیشنر جو کہ میں تھا اب آتے ہیں فرنٹ پیج پر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس والے پیج کے بعد جو پیج نمبر ون آئے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ انڈی آنڈریبول ہائی کوٹ آف سنڈیٹ کراچی کانسٹیٹیشنل جوریسٹیشن کانسٹیٹیشن ڈپارٹمنٹ نمبر آف ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو اس کے بعد پھر پارٹیز جتنی بھی آپ ان کو منچن کریں گے جیسے میں نے کیا ہوا ہے اپنے کلائنٹس کو ایک سے لے کر نو پھر بارہ تیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری پارٹیز کے مکمل ڈیٹیلز ہیں جن کی پرائیویسی کی وجہ سے میں نے ان کو کور کیا ہوا ہے آپ بھی اگر کسی کو پارٹی ایک سے زیادہ بنانا چاہیں تو بلکل ایز ایٹر فارمیٹ آپ رکھ سکتے ہیں پہلے آپ نام لکھیں گے اس کے بعد سناف اس کے بعد پھر مسلم ایڈلٹ پھر آپ ان کی ریزیڈنسی ایڈریس لکھیں گے اور اس کے بعد سین ایسی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مکمل ان کے جو پارٹیز ہیں ان کا سیریل وائس بنایا ہوئے ڈیٹیلز یہ پیٹیشنر سے ورسز دی کسٹر کلیکٹر کسٹومز اپریزمنٹ ایسٹ کراچی ریسپونڈنٹ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کانسٹیٹیشن پیٹیشن انڈر آرٹیکل وننینٹی نائن آف ور آف و دی کانسٹیٹیشن آف دا اسلامی ریپبلکہ پاکستان نائنٹین سیونٹی اب یہاں پر ہم جو اپنے فیٹ نہیں جو حق کریں گے کیس کے وہ منشن کریں گے جیسے میں نے پیش کیے ہوئے آپ کو ایک نظر دکھا دیتا ہوں کہ پیرا نمبر ون آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ ایز ایٹ ایز رکھیں گے آپ چاہے جہاں بھی یہ پیٹیشن فائل کرنا ہے چاہے آپ لاہور کوئٹا پشاور ملتان یا کیپی کے گلگیت کشمیر یا سندھ ہائی کورٹ یا جہاں پر بھی آپ کیس فائل کرنا چاہے تو پیرا نمبر ون آپ ایز ایٹ سیم رکھیں گے اس کے بعد پھر آپ اپنے حقائق لکھیں گے جیسے میں نے منشن کی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیرا وائز میں نے باقاعدہ سے جو فیٹ ہے میرے کیس کے وہ میں نے بتایا ہوئے ہیں کہ کیسے سپریم آنڈریبل سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے جس کے بنیاد پر ہم یہی حقائق پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی حق اس طریق اس طرح سے ہی بنتا ہے پیرا نمبر فور اگر مختصر سے پھالوں کہ دیٹ این اپیل واز پرفارڈ ان سپریم کورٹ آنڈریبل کورٹ واز اپ ہیلڈ جس کی کوپی میں نے ایٹیس این ایکس کیے این ایکسچر اے تو یہاں پر میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی ریلیونٹ ڈاکیومنٹ ہے تو وہ آپ نے کرنا ہے ان ایکسچر اے بی سی جتنے بھی ڈاکیومنٹ سے وہ آپ لگا سکتے ہیں فوٹو کاپی جو فیکس ہیں میرے کلائنز کے وہ میں نے پیرا واز لکھے ہوئے ہیں پیرا نمبر سکس تک جہاں آپ ویڈیو کو پاس کر کے ایزلی ریڈ کر سکتے ہیں میں ٹائم سیو کرنا چاہتا ہوں اس وجہ سے ریڈ نہیں کر رہا اس کے بعد پھر آتے ہیں گراؤنز پر کہ ریسپونڈنٹ ریسپونڈنٹ روز ایکشن have acted in a manner which is in ڈیروگیشن of article 4 18 and 25 of the constitution of the اسلام republika پاکستان and have thereby caused harm to the fundamental rights of the petitioner گراؤن نمبر اے آپ لکھنا چاہیں تو اس کو آپ بے شک continue کر سکتے ہیں یا پھر ایزی ایز آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے کیس کے اپنے گراؤن ہو سکتے ہیں جو میرے کیس کے گراؤن ہیں وہ میں نے یہاں پر آپ دکھائے ہوئے ہیں اس ویڈیو کے مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ویڈیو کو پاوز کر روک کر ایزی لی یہ گراؤن ریڈ کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں نیکس پیج کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گراؤن کنٹین ہو ہے اس کے بعد گراؤن ای ایف ایف تک میں اس میں باقیدہ سے گراؤن بنائے ہوئے ہیں ایف گراؤن لاز پر لیتے ہیں کہ دیٹ اپیٹیشنر سی ایف 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 accept to invoke the constitution jurisdiction of this honorable court اب میں یہاں آپ بتاتا چلوں کہ constitutional petition جو CP ہم داخل کرتے ہیں وہ تب ہی فائل کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی alternate remedy نہیں بچتی اگر ہم direct constitutional petition فائل کریں گے تو dismiss ہو جائے گی اور ہمیں court کہے گی کہ پہلے جو آپ کے پاس کوئی remedy available نہیں تو اس کے بعد آپ constitutional petition فائل کریں جیسے میں نے فائل کی ہوئی ہے اب آتے ہیں prayer clause prayer clause آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے میں لکھا ہوا ہے کہ prayer clause number one direct the respondent to have recourse to the orders of the honorable high court and honorable supreme court so so and true later and desperate extend the same benefits to the present petition here میں نے یہی استعدہ کی ہے کہ جو انریبول high court اور supreme court نے جن تاریخوں کے مطابق فیصلہ دیا ان کے مطابق ہمیں فائدہ پہنچا آجائے یا پھر روکا نہیں جائے کسی بھی جو ہمارا legal ایکشہ نے اس سے جو ہم import export کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پیرا نمبر 2 پریئر کلاوس 2 direct the respondent with a time frame to extend such benefits to the petitioner within one month ایک بھائی نے کے اندر جو فوائد بنتے ہیں وہ ہمیں دیے جائیں اس کے بعد پریئر کلاوس 3 direct the respondent to treat equally all such cases of the same nature and the light of principles and orders laid down by two higher judicial forums جو higher judicial مطلب higher court اور supreme court کی طرف سے فیصلہ دیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے جو کہ قانون قانونی طور پر کہا گیا ہے prayer number 4 that the petitioner shall suffer an irreparable loss if this instant petition is not issued in favor of the petitioners کہ اگر اس petition کو alone نہیں کیا گیا اور مطلب کوئی حکم صادر نہیں کیا گیا تو petitioners جو کہ party ہیں اس میں ان کو irreparable loss ہوگا جس کا فیر حضالہ نہیں ہو سکے گا grant cost of the petition اس case کے خرچے دینے کے لیے کہا جائے respondents کو اس کے بعد 6 prayer classics grant such further and are other relief as this unruble court may deems just and equitable table اس کے علاوہ اگر unruble court کوئی فائدہ یا فوائد دینا چاہے تو اس کی مہرپانی ہوگی یہاں پر petitioner اس کی signature اس کے بعد advocate for the petitioner سے جو کہ میں ہوں اور orang zip advocate high court karachi dated advocate orang zip آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہم نے petition بنائی اس کے ساتھ affidavit بنے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ in the honorable high court of sindate karachi constitution jurisdiction constitution petition number so of 2022 اس کے بعد enterprises and other petitioner versus collector of customs appraisement east karachi responded affidavit and support of memo of petition اب جو memo of petition ہم فائل کر رہے ہیں اس کے support میں ہم نے یہاں پر ایک affidavit دینا ہوتا ہے تو اس کا طریقے کار کچھ اس طرح سے ہی ہوگا کہ جو party اس کا نام address اور مکمل ان کے CNIC وغیرہ لکھا جائے گا لکھنے کے بعد میں آپ affidavit کا پیرا نمبر ون دکھا دیتا ہوں کہ پیرا نمبر ون میں ہے that I am a petitioner in this present case and بلکل لیسے ہی رہے گا جو آپ کے affidavit ہوگا اس میں اگر آپ in person جا رہے ہیں تو یہ deponent کی جگہ آپ in person لکھیں گے otherwise اگر وکیل صاحب کے ذریعہ آپ جا رہے ہیں تو deponent ہی لکھا جائے گا اس petition کے ساتھ میں ارجان اپلکیشن لگائی جو اس کا format وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ سیمیز اٹیز اس کا title رہے گا اس کے بعد پھر اس کے جو ہیٹ لکھی جائے گی پیرا اس میں یہ ہی ہے کہ اپلکیشن انڈر ریول نائن چپٹر ٹو ای وولیوم فائی آف ہائی کوٹ جول یہ ارجان اپلکیشن کا فارمیت ہے جو کہ اس طرح سے بانے گا کہ for the sufficiency of reasons is stated in the accompanying affidavit it is most restfully and most humbly prayed on behalf of the petitioner س دیتے this Honorable court may graciously be pleased to treat this petition as well as all accompanying applications is most urgent and fix the same for orders and hearing in court on 15 6 2022 یہاں پر میں نے 15 جون کی ڈیٹ لگائی ہوئی urgent application کے لیے تو اگر آپ urgent application فائل کرنا چاہتے تو آپ اس میں اپنی مرضی کی ڈیٹ ڈالیں گے لیکن کوشش کیجئے گا کہ جب آپ یہ petition فائل کر رہے تو کم سے کم تین یا چار دن بعد کی ڈیٹ ڈالی ہے تاکہ آپ کا case main cause list میں لگ کر آئے ایڈیشنل cause list میں لگ کر آئے گا advocate for the petitioner آپ دیکھ سکتے ہیں کہ advocate جو میں ہوں اگر آپ in person جا رہے ہیں تو یہاں پر advocate for petitioner کی بجائے آپ just in ایڈیویٹ کا بھی آپ کو format میں یہاں دکھاتا ہے کہ اس کا format بھی اس طرح سے سیم ہی بنے گا جیسے memo of petitioner کا ایڈیویٹ بناتا اس کے پیراز بھی بلکل سیم ایڈیویٹ بنیں گے جو اگر آپ نے urgent application کا ایڈیویٹ بنانا ہے تو بلکل ایڈیویٹ پیٹیشن کے بعد میں نے آپ urgent application دکھائی اس کے بعد آتے ہیں exemption application exemption application کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی document آویلیبل نہیں ہے تو code ہمیں اس کو بعد میں پیش کرنے کی اجازت دے exemption application under section 1 pro 1 cpc بنتی ہے جس کا format آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ in person جا رہے ہیں تو یہاں پر in person لکھ اپنا name نیچے اور اس کے پاس اس کے اوپر sign کر رہے ہم نے جو exemption application فائل کی ہے یا بنائی ہے اب اس کا affidavit آپ کو یاد رہے کہ جہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جو بھی application فائل کریں گے چاہے urgent application ہو exemption ہو یا main memo of petition ہو یا کوئی اور ساتھ share کر رہا ہوں ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں urgent application کا جو effidavit وہ az is بنے گا جیسے میں نے آپ کو show کیا ہو ہے آپ نے اس میں کچھ بھی cut یا paste بغیرہ یا کچھ بھی نہیں لکھنا یا cut کر نا یہ az is same ہی رہے گا یہ اگر آپ in پرسن جا رہے ہیں تو آپ نے in پرسن لکھنا ہے ڈیٹ ایٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں دس تاریخ کو یہ 10 جن جون 2022 کو جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس ڈیٹ کو ہی میں نے کیس فائل کیا ہو ہے تو یہ تھا مکمل memo of petition urgent application اور کو آؤٹ نہ کیا جائے اگر ہو جاتی ہے تو معذرت یا پھر اگر کوئی question یا کوئی suggestion ہو تو آپ مجھ سے direct میرے mobile number پر یا پھر comment section میں رابطہ کر سکتے ہیں جس کا کوئی charges کوئی فیس نہیں امید ہے اس ویڈیو کی مدد سے آپ ایک constitutional petition فائل کرنے کے اہل ہو جائیں گے جو کہ customs یا پھر کسی بھی department کے خلاف آپ نے فائل کرنی ہو تو آپ کو مدد ملے گی اس ویڈیو کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اگر آپ کسی government department کے خلاف فائل کر رہے ہیں تو وہ constitution constitutional petition DB کے پاس جائے بینچ میں فائل ہوگی اس کے علاوہ یہ constitution petition پر 50 روپیز کی اس ٹیم ٹکیٹ لگے گی جو آپ کو ہائی کورٹ کے اندر سے مل جائیں گی چاہے ہائی کورٹ کراچی ہو سن یا پھر لاہور پنجاب یا پشاور کے پی پی کوئٹہ بلوچستان یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں یہ petition بنانے کے بعد آپ ریٹ برانچ جو کہ کنسرن ہائی کورٹ میں اندر ہوگی تھی ہے آپ ریٹ برانچ میں جائیں گے اور وہاں پر یہ petition سبمیٹ کر دیں گے آپ میرے موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ایمیل ایڈریس اور آفیس وزید کر سکتے ہیں یہاں کراچی میں اور پورے پاکستان سے آپ کہیں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ